چھے جنوری کو میئر شناؤ کے دن آم آدمی پارٹی کے پارشدوں نے ام سی بی صدن میں خوب ہنگامہ کیا تھا میئر شناؤ میں کہیں اس کے پارشد پالا نہ بدلنے اور ہار کے انجانے ڈر کی وجہ سے آم آدمی پارٹی کے پارشدوں نے بی جے پی اور کانگریس کے پارشدوں کے ساتھ دھکا مکی بھی کی تھی بی جے پی نے تو یہاں تک دعویٰ کیا کہ کیجریبال کے پارشدوں نے کسی نکیلی چیز سے حملہ کیا اور ان کے دو پارشدوں کو گھائل تک کر دیا اس دوران صدن میں جم کر توڑ پھوڑ بھی ہوئی اور بڑا نقصان ہوا لیکن اب انسیلیس نقصان کی بھرپائی کے لیے اس کا ہرجانہ بس ہو لے گی مطلب یہ کہ صدن میں بینہ وجہ ہنگامہ اور توڑ پھوڑ کرنے والے کیجریبال کے پارشدوں کو ہرجانہ بھر نہ ہوگا کیونکہ ہنگامے کے دوران جن چار مائک کی کشتی ہوئی وہ اس ستھان پر لگے تھے جس اور عام آدمی پارٹی کے پارشد بیٹھے ہوئے تھے وہیں مصیلی کیئر ٹیکر اس ماملے میں سخت رویہ اپنانے جا رہی ہے صدن میں ہوئے ہنگامے اور توڑ پھوڑ سے ہوئے نقصان کی ریکووری کے لیے ویڈیو فٹیجز سے دوشیوں کی پہچان کی جا رہی ہے جانکاری کے انسار ایم سیلی کی ادھیکاری اس گھٹنا سے سمبندھت رپورٹ تیار کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں جسے ایم سیلی سیکریٹری کو بھیج جائے گا ایم سیلی سیکریٹری سمبندھت پارشدوں کو نقصان کی بھرپائی کے لیے نوٹس بھیجیں گے اگر اس کے بعد ہی سمبندھت صدد سے بھرپائی نہیں کرتے ہیں تو ایم سیلی کوٹ جا کر پارشدوں سے بھرپائی کرائے گی غور طلب ہے کہ دلی نگر نگم کے چناو کے نتیجوں کو آئے ڈیڑھ مہینے ہو چکے ہیں اس کے باوجود اب تک دلی کو نیا میئر نہیں مل پایا حالانکہ اس کے لیے پورو میں تیہ چھ جنوری کو چناو ہونا تھا لیکن اس دوران صدن میں ہنگامے اور توڑو پھوڑ کے بعد چناو پرکریہ کو ستھاگت کر دیا گیا تھا پیٹھا سینا دھیکاری سہیت چار منونتز پارشد ہی شفت گرہن کر پائے تھے اس گھٹنا کے بعد کانگریس نے عام آدمی پارٹی اور بی جے پی کی کافی آلوچنا بھی کی تھی اور اسے ایم سی دی کے اتحاس کا کالا دن بتایا تھا بتا دے کہ اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح کے ہنگامے سے توڑو پھوڑ کی بھرپائی کا نوٹس کسی نرواچت صدسے کو نہیں دیا گیا ہنگامے کے دوران صدن کے چار مائک ایک ٹیبل اور کرسی کو نقصان پہنچائے گیا تھا صدن میں لگے مائک کافی مہنگے ہیں ایک مائک کی قیمت کریم ایک لاکھ روپے کے آس پاس بتائی جا رہی ہے ایم سی دی سیکریٹری آفیس کے کرمیوں کے بیٹھنے کے لیے رکھی ایک کرسی اور ایک ٹیبل بھی ٹوٹ گئے جس کی بھرپائی دوشری صدسیوں سے کروائی جائے گی بھائیں ایم سی دی صدن میں ہنگامے کے دوران ہوئے نقصان کی بھرپائی کو لے کرنے بات بڑھ سکتا ہے ایم سی دی صدن کیئر کی طرف سے بھرپائی کے نوٹس دینے پر بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کے بیچ چل رہا ہے بیباد اور بڑھے گا کیونکہ بی جے پی کے ہی پارشت پیٹھا سین ادھیکاری ہیں مہاراستو میں ادھف تھاکری کے خلاف جو حالات بن گئے تھے کچھ ویسے ہی حالات نتیش کمار کے خلاف جی ڈیو میں بن گئے ہیں پارٹی میں بیچینی مہا گھٹ بندن کا حال بے حال اور نتیش کمار ان سب کو چھوڑ سمادھان یاترہ میں ویست ہیں اپندر کشوہ ڈپٹی سیم نہیں بنائے جانے سے ناراض بیٹھے ہیں للن سنگھ اسی راستے پر ہیں جس پر سنجے راؤت تھے آر سی پی سنگھ کنارے سے سب دیکھ رہے ہیں ایسے میں اگر نتیش کمار کے ساتھ مہاراستو جیسا کھیل ہو جائے تو کسی کو اشری نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آر جی ڈی کے ساتھ ستہ میں بے میل ورشتہ نہ تو جنتہ کو اور نہ ہی پارٹی کے نیتاؤں کو ہی راست آ رہا ہے ایسے میں بیجے پی سانسد پردیپ سنگھ اور اریہ نے دعویٰ کیا کہ بیہار میں بہت جلد مہاراستو والا کھیل ہوگا بیہار کی سیاست میں ان دنوں کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا خاص کر مہا گٹ بندھن میں مہا گٹ بندھن کی دو بڑی پارٹیاں عامنے سامنے ہیں آر جی ڈی اور جی ڈیو کے بیچ تقرار ہے بیہار کے شکشہ منتری کے بیان پر گھماسان مچا ہوا ہے جی ڈی او اور آر جی ڈی کے بول الگ الگ ہیں صداکر سنگھ نیتیش کمار کے خلاف پہلے ہی مورچہ کھولے ہوئے ہیں اپندر کشوہ لگاتار آر جی ڈی پر نشانہ سادھ رہے ہیں آروپ لگا رہے ہیں آر جی ڈی کے ویدھائک بی جی پی کے لیے کام کر رہے ہیں ان سب کے بیچ اراریا سے سانسد پردیپ سنگھ نے بڑا دعویٰ کیا ہے پردیپ سنگھ نے یہ دعویٰ کیا کہ جی ڈی او کے سب ہی ویدھائک اور سانسد بی جی پی کے سمپرک میں ہیں بی جی پی سانسد نے کہا کہ نیتیش کمار کو چھوڑ کر بی جی پی کا دوار سب ہی کے لیے کھولا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ بہت جلد بیہار میں مہاراش رجیس سے حالات ہو جائیں گے وہیں کھیلا ہوگا جو کچھ دن پہلے مہاراش رجیس میں ہوا تھا سانسد نے دعویٰ کیا کہ نیتیش کمار کے علاوہ جی ڈی او کے سب ہی نیتا بی جی پی کے ساتھ آنے کو تیار ہیں پردیپ سنگھ نے کہا کہ اندرونی بات بتا رہے ہیں اسے راج نیتک بیان بازی نہ سمجھیں پورے بھروسے کے ساتھ کہہ رہا ہوں حالانکہ اس دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے ادھک خلاصہ نہیں کروں گا تھوڑا انتظار کیجئے بیہار میں مہاراش رجیسا کھیل ہو جائے گا بیہار میں مہا گٹ بندن بننے کے کچھ دنوں کے بعد سے ہی جی ڈیو اور آر جی ڈی کے بیچ گھم آسان مچا ہوا ہے آر جی ڈی ویڈاک سوداکر سنگھ لگاتار سی ام نیتیش کمار پر حملہ ہوئے ہیں سوداکر سنگھ کے بعد شکشہ منتری چندر شکھر نے رام چلت مہارس پر بیان دے کر سیاست کو گرما دیا بی جی پی نے اس ٹاپک کو لپک لیا جو اس کے قررن بیہار سرکار بیک فٹ پر آ گئی ہے یہی قررن ہے کہ جی ڈیو نیتا اپندر کچھوہ آر جی ڈی نیتاؤں کے بیان کو بی جی پی کو فائدہ پہنچانے والا بتا رہے ہیں جبکہ پورے مسئلے پر آر جی ڈی آلہ کمان خاموش ہے یہی ریپورٹ نیوز اف انڈیا منیش اسودیا کے خلاف جن ثبوتوں کے لیے سی بی آئی مہینوں سے ایک ہاتھ چھان رہی تھی لگتا ہے کہ وہ سارے ثبوت سی بی آئی کے ہاتھ لگ چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ منیش اسودیا ایڈوانس میں ہی سی بی آئی پر گمبھیر آروپ لگانے لگے ہیں دلی شراب گھوٹالا میں پھنسے منیش اسودیا کے دفتر سے سی بی آئی نے ایک کمپیوٹر زبط کیا ہے اس کے بعد سے منیش اسودیا اور عام آدمی پارٹی سی بی آئی پر حملہور ہیں منیش اسودیا نے لکھت بیان میں سی بی آئی پر آروپ لگایا کہ سیکنڈ سیڈرڈے یعنی چھٹی کے دن سی بی آئی جان بوچھ کر ان کے دفتر پہنچی تھی سی سودیا نے سی بی آئی پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ زبردستی غلط طریقے سے چارشیٹ میں نام جوڑنے کے لیے کمپیوٹر لائیا گیا تاکہ سی پی او میں خود سے ڈاکیومنٹ اپلوڈ کیا جا سکے سی بی آئی کی شاپ اماری پر سی سودیا نے کہا کہ کل مہینے کا دوسرا شنیبار تھا اس لیے میرا کاریالے بند تھا سی بی آئی کی کسی ادھیکاری نے ٹیلی فون پر میرے پرسنل سیکریٹری کو کاریالے کھولنے کے لیے کہا دوپہر قریب تین بجے جب پی ایس نے دیکھا کہ آفیس میں سی بی آئی کی ٹیم پہلے ہی موجود تھی سی بی آئی کی ادھیکاریوں نے پرسنل سیکریٹری کو کاریالے کھولنے اور کانفرینس روم میں لے جانے کو کہا جیسے ہی وہ کانفرینس روم میں پہنچے کانفرینس روم میں لگے کمپیوٹر سسٹم کا سی پیو دیں اس کے بعد نردھارت پرکریا کا پالن کیا بنا ہی کاریالے سے کانفرینس روم سے سی پیو کو زبط کر لیا گیا سی سوڈیا نے کہا کہ اکت نوٹس کو دیکھ کر یہ پتا چل رہا ہے کہ سی سوڈیا نے کہا کہ سی بی آئی نے نردھارت نردیشوں کا پالن کیے بنا ہی سی پیو زبط کیا انہوں نے کہا کہ سی بی آئی مینول کے انصار یہ کانونی ویوستہیں ہونی چاہیے پہلے ہیش ویلیو ہونی چاہیے جس میں ایک الیکٹرونک فنگرپرینٹ کی ضرورت ہوتی ہے ایک فائل کے اندر ڈیٹا کو کرپٹو گرافک الگوریدم کے ذریعے جانا جاتا ہے اسے ہیش ویلیو کہتے ہیں یہ ڈیٹا ویریبلز کی ایک سٹرنگ ہے ہیش ویلیو دراصل ایک چیابی ہے جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جس ڈیٹا پر سوال کیا جا رہا ہے اس کی مانتہ اور پرامانتہ کا پتہ لگایا جا سکتا ہے سوطروں کا کہنا ہے کہ کانون کی اچھت پرکریا کا پالن کرنے کے بعد ہم نے کمپیوٹر کو زبط کر لیا ہے سبوتوں کے ساتھ چھڑ چھڑ کی سمبھاونائیں ہیں اور اس لیے ہم نے اسے زبط کر لیا ہے سوطر نے کہا سی بی آئی زبط کمپیوٹر کو فورنسک سائنس لیبارٹری بھیج سکتی ہے سوطر نے یہ بھی دعویٰ کیا سی بی آئی کچھ ڈیٹ کیے گئے جیٹا تک پہنچنا چاہتی ہے جس کے لیے وہ ایف ایس ایل کی سہایتہ لے سکتی ہے پچھلے سال نومبر میں سی بی آئی نے کتیب شراب نیتی گھوٹالا کے سمبند میں چارچٹ دار کی تھی جس میں سسودیا کا نام نہیں تھا حالانکہ اس معاملے میں پہلے درج کیے گئے ایف ای آئر میں ان کا نام تھا پچھلے بنگال میں پنچائت چناب کو لے کر بی جے پی ممتہ بنرجی پر ڈبل اٹیک کرنے کی تیاری میں ہے اسے سنیوگ کہیں یا پھر پریوگ جسے سنگھ پرمکھ موہن بھاگوت اور جے پی نڈا انجام تک پہنچ رائیں گے بنگال میں دو مہینے بعد پنچائت چناب ہونے والے ہیں پنچائت چنابوں کو لے کر بی جے پی کی تیاریاں زوروں پر ہیں چناب کے پہلے جنہ سمپر کا بھیان بڑھانے کے لیے جے پی نڈا بنگال آنے والے ہیں اس دوران موہن بھاگوت کولکاتا آ رہے ہیں بی جے پی کے اکھیل بھارتیہ ادھیاکش جے پی نڈا یہاں ایک بیٹھک کریں گے جس کے بعد جنہ سبھا کو سمبودت کریں گے سنگھ پرمکھ موہن بھاگوت بھی کولکاتا آ رہے ہیں بے چھے دن راجے میں رہیں گے اور شہید مینار میں جنہ سبھا کریں گے سوطروں کا یہ کہنا ہے کہ جے پی نڈا 19 جنوری کو راجے کے دورے پر آ رہے ہیں اور اسی دن ان کا بیتھویاڑ ہری میں ایک جنہ سبھا کا کارکرم ہے بہ پردیش نترتو کے ساتھ بیٹھک بھی کریں گے بے پردیش ادھیاکش سکانت مجمدار نیتا پرتیپکش سویندو ادھکاری اور راجے کمیٹی کے انہ نیتاؤں کے ساتھ الگ سے بیٹھک بھی کریں گے مول روپ سے بی جے پی کے اکھل بھارتی ادھیاکش پنچائت چناؤں سے پہلے پارٹی کے پورے حالات کو دیکھنے کے ساتھ ہی راجے کے نیتاؤں کے ساتھ بیٹھک کریں گے اس کے بعد نڈا 20 جنوری اور 21 جنوری کو درگاپور میں پردیش نترتو کے ساتھ بیٹھک کریں گے اس بیٹھک میں راجے کے نیتاؤں کے اراؤا کیندریہ پریبیکشک بھی موجود رہیں گے سنگھ پرمکھ موہن بھاگوات 19 جنوری کو کولکاتا آ رہے ہیں وہ 6 دن کولکاتا میں رہیں گے اور ان میں موہن بھاگوات 23 جنوری کو شہید منار میں جنہ سبھا کریں گے اس جنہ سبھا میں پردیش بھاجپا کے نیتا بھی موجود رہیں گے پارٹی کی اور سے جنہ سمپرک بڑھانے کے لیے ترہ ترہ کے کارکرم شروع کر دیے گئے ہیں راجلیتک حلکوں کا یہ ماننا ہے کہ رسس پرمکھ موہن بھاگوات ہندوٹو کو مدہ بنا کر جنہ سمپرک بڑھانے کے لیے کولکاتا آ رہے ہیں اکھیلیش یادو تو پہلے ہی کنارہ کر چکے تھے کانگریس کی امیدیں بی ایس پی پٹی کی تھیں لیکن مایابتی نے اپنے جنہ دن کے موقع پر اسے ٹھینگا دکھا دیا اور کہہ ڈالا کہ بی ایس پی آگے ہونے والے راجلوں کی ویدھان سبح اور اگلے لوگ سبح چناو میں کسی بھی انی پارٹی کے ساتھ کوئی بھی گھٹ بندھن کر چناو نہیں لڑے گی مایابتی نے بیپکشی ایکتہ کی مہیم کو تو ٹھکانے لگا ہی دیا ساتھ ہی کانگریس کو بھی کنارے لگا دیا اس کے بعد کانگریس نے تھا آچاریہ پرمود کشنم نے اپنی ہی پارٹی پر نشانہ ساتھا اور پارٹی کے مینجر کو بوڑھا اور اپراسنگی قرار دیا انہوں نے کہا کہ سپا کے بعد اب بسپا نے بھی سمجھوتا کرنے سے صاف منہ کر دیا ہے لگتا ہے ہماری پارٹی کے سینئر مینجر اب بوڑھے ہونے کے ساتھ ساتھ اپراسنگی بھی ہو گئے ہیں سماجوادی پارٹی کے بعد اب بہوجن سماج پارٹی نے بھی کانگریس سے کنارہ کر لیا اسی کو لے کر آچارے پرمود کشنم نے پارٹی مینجرز کی چٹکی لیتے ہوئے انہیں بوڑھا اور اپراسنگی قرار دیا مایابتی کی اعلان کے بعد اب صاف طور پر لوگ سبا چناف سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف وپکشی ایک جڑتا کی مہیم کو جھڑکا لگتا دکھ رہا ہے خاص بات تو یہ ہے کہ لوگ سبا چناف سے پہلے نو راجوں میں ویدھان سبا چناف ہونے والے ہیں لیکن یوپی سمیت کئی راجوں میں ابھی سے وپکشی دل کانگریس سے کنارہ کرتے نظر آ رہے ہیں حال ہی میں اکھیلیش شیادو نے کہا تھا کہ راحل گاندھی کی بھارا جڑو یاترہ یا پارٹی کی پراسنگیتہ اس کے لوگ سبا چناف کے نتیجوں سے ہی تیہ ہوگی بی ایس پی چیف مائی عبتی نے رویوار کو اپنے جنب دن پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ 2023 میں کرناٹک راجستان مدھیا پردیش شتیزگڑ کے رجویدان سبا اور اگلے ورش دیش کے لوگ سبا چناف میں بسپا کسی بھی پارٹی کے ساتھ گھٹ بندھن کر چناف نہیں لڑے گی بلکہ اکیلے اپنے بلبوتے پر ہی سبھی چناف لڑے گی اس کے بعد صاف ہو گیا کہ 2024 کے لوگ سبا چناو میں کانگریس پارٹی کو سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کا ساتھ نہیں ملے گا اس سے بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک بار پھر بکھرے ہوئے وپکش کے خلاف چناو میں سفلتاں مل سکتی ہے کبھی لالو پرساد نے لالو چالیسہ لکھنے والے برمہ دیو آنند پاسوان کو راجہ سبا کا صدس سے بنوا دیا تھا اب بہار کے شکشہ منتری چندر شکھر سنگھ نے تجسوی آدف کو لے کر نیا نعرہ گھڑ دیا ہے یہ نعرہ تجسوی آدف کو کتنا پسند آئے گا یہ تو بعد میں پتہ چلے گا لیکن نتیش کمار کو چڑھانے کے لیے یہ نعرہ کافی ہے چندر شکھر سنگھ نے تجسوی بیہار کا نعرہ دیا ہے مطلب صاف ہے چندر شکھر سنگھ کے نشانے پر نیتیش کمار ہیں اور RJD کے نیتہ انہیں اپنا نیتہ نہیں مانتے شریرام چرت مانس پر بیوادت بیان کو لے کر چرچہ کے کےندر میں آئے بیہار کے شکشہ منتری نے اس بار تجسوی آدف کو ابھی سے مکھے منتری کے طور پر ٹریجیکٹ کر دیا تجسوی بیہار کا نیا نعرہ دے دیا ہے اس نئے نعرے سے بیہار میں RJD کے ساتھ چلے آ رہے گھٹ بندھن کو توڑ کر RJD کے مہا گھٹ بندھن کے ساتھ ہاتھ ملا کر راججے میں سرکار بنانے والی پارٹی جیڈیو کے نیتہ پریشان ہے ظاہر ہے جیڈیو کے نیتہ اس نعرے کو سیدھے مکھے منتری نیتیش کمار کے اپمان کے روپ میں دیکھ رہے ہیں نیتیش کمار نے چندر شکھر کو شریرام چارت مانس والے بیان سے بچنے کی سلاح دی تھی جس سمیں اپنے منتری کو مکھے منتری یہ سلاح دے رہے تھے اس سمیں تیجسوی یادو بھی ان کے ساتھ تھے تیجسوی یادو نے اس پر چکپی ساتھ لی تھی انہوں نے RJD کوٹے سے شکشہ منتری بنے چندر شکھر کو کچھ نہیں کہا یہ بات مکھے منتری اور انہوں نے اس پرواد پر یہ کہہ کر ٹپڑی کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ دھارمک معاملہ ہے ہم اس پر کچھ نہیں کہیں گے RJD کے ووٹ پینک پر یادی نظر ڈالی جائے تو لالو پرسار جب سال 1990 میں ستہ میں آئے تھے تب سے انہوں نے خود کو پچھڑوں کے نیتا کے روپ میں چھوی دکھائی اور بھورا بال صاف کرو جیسے نارے گڑھے اب بیہار کے شکشہ منتری چندر شکھر کے بیان کو اسی کی اگلی کڑی کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے لالو یادو رابڑی دیوی کے شاسنکال میں RJD کی سورڑ ویرودھی جو چھوی بنی تھی اسے تیجسوی یادو نے بدلنے کا کام کیا بیہار میں RJD ادھیاکش جگدان اندسنگ راج پوتھ ہیں تیجسوی یادو پرشورام جو انتی سماروح میں حصہ لیتے ہیں ویدان پریشت میں بھومیہار سماج کو سادنے کی کوشش کرتے ہیں پچھلے سال RJD نے پانچ بھومیہار نتاؤں کو ویدان پریشت کا ٹکٹ دیا جس میں تین جیت کر ویدان پریشت پہنچے پچھلے چناؤں میں اچھا پردرشن کرنے کے بعد بھی RJD ستہ سے دور رہی اس کا پرمکھ کارن سورن جاتیوں کی RJD سے نارازگی کو مانا جاتا ہے تیجسوی کے آنے کے بعد RJD کی چھوی تیزی سے بددی ہے اب BJP یا جیڈیو کو ووٹ دینا سورن جاتیوں کی مجبوری نہیں ہے جیڈیو نیتہ نتیش کمار کے ووٹ بینک پر نظر ڈالی جائے تو بیہار میں لوکش کی یعنی کرمی کوئری کے ووٹ بینک کے ساتھ BJP سے ناراز اگڑوں کا ووٹ بینک بھی ہے نتیش کے وکاس پرشوالی سومی اور بیدارک چھوی کا بھی یوگدان ہے ظاہر ہے نتیش اپنے ووٹ بینک کو اس طرح ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیں گے نتیش نہیں تو ان کی پارٹی کے کچھ نیتہ آگے آئیں گے ہی اور اس چندر شکھر کے بیان کی آلوجنا کریں گے ہی جیسے اوپیندر کشواہ نے شریرام چریف مانس والے بیان پر کیا موسیقی